بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے قصان نویشی پال فارمرز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری فارمنگ اوفیشیل یوٹوک چینل امید کرتے ہیں سب قصان بھائی خیریہ سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل ویال کے ساتھ خوش و خورم شادو آباد رکھے دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے جانوروں میں ڈائریا کا ہو جانا ڈائریا کے ساتھ خونی پیچس کا آنا گوبر سے بہت زیادہ سمیل کا آنا ڈائریا کی وجہ سے جانوروں میں ڈی ہائیڈریشن کا ہو جانے کے بارے میں مکمل معلومات شرک کریں گے اور ڈائریا لگنے کی وجوہات کیا ہیں علامات کیا ہیں اور احتیاط کیسے کرنی ہے اگر خدا نہ خاصہ ہمارے کسی جانور کو ڈائریا کے ساتھ خونی پیچس آ رہے ہیں تو اس کے علاج کے لیے ہم اس ویڈیو میں اپنے فارمرز کے لیے دیسی نقصہ جات اور انگریزی علاج کے بارے میں مکمل معلومات شیئر کریں گے ہر ویڈیو میں ہماری آپ حضرات سے یہی اپیل ہوتی ہے کہ جس بھائی نے ہمارے ڈیری فارمنگ افیشل یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے گھنڈی کے بٹن پر پریس کر کے ہر ویڈیو پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوکفکیشن آپ حضرات کو مصول ہو سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ڈائریہ لگنے کی وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے جانور کو ایک قسم کا چارہ یا خوراک مسلسل ڈال رہے ہیں تو اس خوراک کو اچانک تبدیل کر دیں گے تو جانور کا اور یومین ڈسٹرن ہو جائے گا جس کی وجہ سے خوراک ٹھیک طرح سے حضب نہیں ہوتی اور ڈائریہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ گلی گھاس کلی اور فنجائی لگی ہوئی خوراک ناقص پانی خاص کر موسم گرمہ میں پلانے سے ڈائریہ لگ جاتا ہے اگر مناسب وقت پر دیکھ بھال یا علاج نہ کیا جائے تو یہی ڈائریہ خونی پیچس یعنی ڈائی سینٹری میں تبدیل ہو جاتا ہے خونی پیچس کی بڑی وجہ بڑی آنٹ میں سوزش کا ہو جانا ہے جس کی نتیجے میں پکانا بار بار آتا ہے اور اس میں میوکس اور خون خون شامل ہوتا ہے خونی پیچس کے ساتھ بخار اور جانور در محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ کابسیڑیا امیبا اور ڈکیریہ بھی خونی پیچس کا باعث بنتے ہیں اگر اس کی اہدیات کی بات کی جائے تو اپنے جانور کو طرح پانی مہیا کیا جائے یک دم خوراک کو تبدیل نہ کیا جائے اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف اگر جانور کو صرف ڈکیریہ ہے اور دیسی علاج کے طور پر ہم کیولین پولڈر سو گرام ایک گلاس چاولوں کی پچھ میں مکس کر کے صبح شام تین گن پلائیں گے اس کا نمبر دو ایک پاؤ دہی میں سو گرام سرسوں کا تیل اور پچاس گرام اسب گول کا چھلکہ مکس کر کے پلانے سے بھی ڈائریا ختم ہو جاتا ہے اگر انگریزی علاج کی بات کی جائے تو اگر ڈائریا کے ساتھ خون آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم انجیکشن اینرو فلاکسسین انجیکشن انرو کیار یا انجیکشن انرو سال میں سے کوئی بھی اسمال کروا سکتے ہیں انجیکشن سلفا گول انجیکشن ایٹروپین بھی ساتھ لگائیں گے اگر خون زیادہ ہے تو اس کے لئے ہم انجیکشن وٹامن کے یا انجیکشن فرانسا میں دس ایمل بڑے جانور کو لگائیں گے ملڈی وٹامن کے طور پر ہم بھی کمپلیکس انجیکشن سینہ کو لگائیں گے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لئے نمکول کی شاشے اپنے ہوئے پانے میں مکس کر کے صبح شام پلائیں گے ڈائریا روپنے کے لئے صرف بھی مارکٹ میں ملتے ہیں صرف سکور ایکس یا صرف سکور میل ان میں سے کوئی بھی سرسوں کے تیل میں مکس کر کے صبح شام تین دن پلائیں گے انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ جو میڈیسن بتائی جاتی ہیں وہ کسی کمپنی کی تشریر کے لئے نہیں بتائی جاتی بلکہ جس میڈیسن کا ہمیں فیلڈ میں اچھا رزال ملتا ہے وہ ہم آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں اور ایک بات اور کوئی بھی فارمر اپنے جانور پر خود تجربے نہ کرے بلکہ کسی اچھے باہر اور تجربہ کاروٹرنی ڈاکٹر سے اپنے جانوروں کا علاج کروائے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ